بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم کیسے ہیں بیٹا آپ سب میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر میں اپنی جماعت پنجم کے طلبہ و طالبات سے مخاطب ہوں جی جماعت پنجم بیٹا آج کے ہم اپنے تدریسی عمل میں اردو علی کا ایک کام جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے خود بھی پریکٹس کرنی ہے وہ ہے پیراغراف کی سلیس کیا کام ہے آج ہمارا پیراغراف کی سلیس آپ کو میں اس کے کرنے کا سارا عمل جو ہے گلاس میں بھی بتا دیتی ہوں اور پھر میں دوبارہ سے رپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے یہ کام اپنی کاپیز پر کرنا ہے لیکن یہ پیراغراف اس کو کرنے کا طریقہ ایک کار کیا ہوتا ہے پیراغراف کی سلیس سلیس کا جیسے میں نے بتایا تھا کہ احسان اردو کرنا ہم اپنے کام کو کو آسان اردو کریں گے پیراغراف کا جو کام کتاب ہم اپنے سبق سے جو پیراغراف select کhse جو منتخب کی ہے سلیس کے لئے اس کی ہم آسان اردو کیسے کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پیراغراف ہم نے کون سے سبق سے لیا ہے سبق ہمارے پیشے کتاب اردو اللہ سبق ہمارے پیشے پیراغراف کی سلیس کا جو پیراغراف کا ہم نے انتخاب کیا ہے سفہ نمبر 67 پہ ہے. سفہ نمبر کس پہ ہے سکسی سیون پہ پیراگراف کیا شامل ہے اس کے الفاظ کا کچھ شروع کا حصہ اور کچھ آخر کا میں نے منشن کر دیا آپ نے پیج نمبر سکسی سیون پہ جانا ہے اور وہاں پہ سب سے لاسٹ میں یہ آپ کے سبق ہے سب سے آخر میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ سب سے آخر میں یہ پیراگراف ہوگا ہر پیشہ اپنی جگہ یہ پیراگراف سٹارٹ ہو رہے ہیں اور شاٹ کیا اس کو میں نے دکھتے ہوئے آخرت میں سرخرو ہوگا سب سے پہلے ہم نے پیراگراف کس لیے اس میں حوالہ مطن دینا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا پیراگراف کس لیے اس میں ہم نے حوالہ مطن کیا ہے کہ ہم نے بتانا ہے کہ یہ پیراگراف ہمارے اردو کے کونس سبق سے لیا گیا ہے اور اس کا سبق کا نام کیا ہے تو یہ پیراگراف اردو کی کتاب کے سبق ہمارے پیشے سے لیا گیا ہے جب آپ پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ سے دو یا تین پیراگراف آپ کو دیے جاتے ہیں دو یا تین اور اس میں سے ایک یا دو کی آپ میں سلس کرنی ہوتی ہیں اور وہاں بھی آپ کو اردو کے تقریباً تمام جو اس باگ ہے اسی میں سے ہم پیراغراف آپ کی سلیس کے لیے دیتے ہیں تو آپ نے اسی سوال کو اس سوال کو جو پیراغراف کی سلیس ہے اس کو کرتے وقت آپ نے ان بنیادی چیزوں کا خیال لکھنا ہے کہ پیراغراف جو ہے اس کو ہم نے تو پورا مکمل دیا ہوتا ہے پیپر کے اوپر لیکن آپ نے شارٹ بے میں اس کو کر کے لکھنا ہوتا ہے کیسے لکھنا ہوتا ہے اسی طرح آپ نے کوپی پہ بھی شارٹ پہ میں لکھنا ہے نیکس سٹیپ کیا ہوتا ہے آپ نے اس کو حوالہ مطم دینا ہوتا ہے کہ آپ اس کا حوالہ مطم نکھو گے کہ یہ پیراغراف کون سے کھنٹ ٹائپ سے اور کس سبق سے لیا گیا ہے سبق کا نام لکھیں گے نیکسٹ اس میں آپ نے دیکھیں گے کہ جب ہم پیراغراف دیتے ہیں تو اس کے نیچے کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ انڈرلائن کی ہوتے ہیں انڈرلائن کا مطلب کیا ہے خد کشیدہ کی ہوئے الفاظ ان خد کشیدہ الفاظ کو ہم کیا کرتے ہیں ہم ان خد کشیدہ الفاظ کے نیچے چھوٹی سی لائن لگا دیتے ہیں اور ان الفاظ کے آپ کو بتا دیتے ہیں سٹیٹمنٹ یوں آتی ہے کہ خد کشیدہ الفاظ کے معنی بھی تحریر کریں درجزیل پیراغراف کی سلیس لکھیں نیز خد کشیدہ الفاظ کے معنی بھی تحریر کریں اس پیراغراف میں کون سے الفاظ ہے میں نے تھوڑے سے زیادہ لیے ہیں اس میں سے آپ کو چار یا پانچ کرنے ہوتے ہیں اپنے پیارگراف میں لیکن کوپی پہ آپ یہ سارے ہی لکھیں گے نمبر ون پہ اہم ضروری نمبر دو پہ حقیقت سچائی نمبر تین پہ اکتیار اپنانا نمبر چار پہ بائیس وجہ نمبر پانچ پہ دو آلم دونوں جہاں آلم اور آلم میں آپ نے فرق رکھنا ہے اس کو آلم پڑھنا ہے یہ دنیا کے لئے جو آلم کا ورڈ یوز ہوتا ہے نا پورا آلم پورا جہاں تو اس کے لئے آلم لام کے اوپر زبر ہوتی ہے نمبر سکس پہ ارشاد کہیں ہوئی بات ارشاد کیا ہے فرمای ہوئی بات کہیں ہوئی بات نمبر ساتھ گویا جیسا لفظ کیا ہے گویا جیسا اردو گرامر میں سے یہ لفظ ہے ابھی میں یہ تو انہوں نے بتاؤں گے آپ کو کیا لیکن آئیسا سے جب ہم گرامر پڑھیں گے تو گرامر میں سے دیکھیں گے کہ یہ لفظ گویا جو ہے وہ کیا ہے نمبر آر پیشہ روزی کمانے کا ذریعہ پیشہ کیا ہے روزی کمانے کا ذریعہ جو سبق میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اب بڑھے یہاں میں نے پیراغراف کی جو سلیس آپ کو کر کے دیا آپ نے یہ اصل پیراغراف سے اور میری کیا کہ سلیس سے آپ نے الفاظ کو دیکھنا ہے کہ میں نے کیسے ان کو تبدیل کیا جو مشکل الفاظ کے معنی ہے ان کو کیسے میں نے بگلے جس پیش ذریعے سے روزی کمائی جائے وہ اپنی جگہ اہم ہے اصل بات یہ ہے کہ سب ان لائنوں کو آپ نے سٹارٹ واری لائنوں سے میچ کرنا ہے کہ میں نے جو پیراغراف کی سلیس آپ کو دیئے کرنے کے لیے ان پیراغراف میں وہ جو پیراغراف سٹارٹ ہو رہا ہے بیٹا آپ کا پیراغراف پیش نمبر کیا ہوگا اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے پیش نمبر 67 یہاں پہ جو پیراغراف ہے وہ میں کتاب سے اگر آپ کے پاس کتاب ہو تو کتاب اوپن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر پیشہ اپنی جگہ اہم ہے حقیقت یہ ہے کہ مختلے پیشے ایک تیار کرنے والے ایک دوسرے کی ضروریت پوری کرنے کا باعث بنتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو کیسے چینج کیا ہے جس بھی ذریعے سے وہاں پہ ہر پیشہ اپنی جگہ اہم ہے جس بھی ذریعے سے روزی کمائی جائے وہ اپنی جگہ اہم ہے یہاں سے فرق دیکھ لیں آپ نے کہ اصل میں الفاظ وہاں بھی کیا ہے اور ہم نے اس کو چینج کیسے کی ہے اصل بات یہ ہے اب آتے ہیں اس کے اصل بات کی طرف اس میں کیا ہے اصل بات سب الگ الگ کام کرنے والے لوگ ایک دوسری کی ضرورت پوری کر رہے ہیں ہمارے نبی جن کو ہم دونوں جہاں کا سردار مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کرنے والے کو اللہ کا دوست کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی محنت کر کے درست طریقے سے روزی کماتا ہے وہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے آسان لفظوں میں ہم نے اپنے پیراگراف کو کر لیا اس میں سے جو پیراگراف میں سے مشکل لفظ ہیں جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح ہم نے لفظوں کو ان کے معنی سے بدل کے ان کو آسان کیا ہے آپ نے پیراگراف کی خود پریکٹس کریں گے اور تب تک آپ کو بار بار اس کی پریکٹس نہیں کریں گے اس کی رولز کو فالو نہیں کریں گے تب تک آپ کو اس کی خود سے پیراگراف کی سلیس کرنی آئے گی بھی نہیں ابھی ویڈا میں آپ کو یہاں بھی بتا دوں آج تو ہمارا یہ پیراگراف کی سلیس کا کام ہے پیراگراف کی سلیس کا کام ہمارا ختم ہوا آپ نے کوئی سے دو اور پیراگراف کی سلیس خود صرف کام اسی چاہے سبق ہمارے پیشی سے لے لیں چاہے کوئی نیکسٹ اور کام ہے تو آپ اس کی سلیس کر کے دیکھیں کیا آیا آپ کو سلیس آتی ہے کہ نہیں آتی نیکس کام جو ہم نیکس پیریڈ میں کریں گے میں آپ کو بس ان کا بتا دیتی ہوں کہ نیکس کام میں ہم نے کیا کرنا نیکس کام میں ہم نے سبق نظم ایک گائے اور بکری کی پڑھائی کرنی ہے پڑھائی کے صفات میں جو چیزیں آپ کے پاس صفات میں شامل ہیں وہ ہیں 90-91 پیج سبق کے مشکی صفات 92-93 جو مشک کا کام ہے وہ بھی ہم کریں گے سبق کی پڑھائی کریں گے اور مشکی سوال جو شامل ہیں بیٹھے وہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ آپ mentally طور پر اس کی جو pre-reading ہے وہ آپ کر لیں تاکہ جب میں آپ کو کرواؤں تو آپ کو یہ کام پہلے سے یاد ہو کہ آپ نے کیا کیا کچھ کرنا مشکی سوال سوال نمبر 2-3-4-6-7 شامل ہیں ٹھیک ہے اس میں سے کچھ سوال میں خود کرواؤں گی کچھ کیا کرنا ہے کچھ آپ نے خود کرنے کچھ میں نہیں کروانے کچھ آپ نے خود کرنے تو امید ہے پیراگراب کی سلیس میں نے کروائی ہے اس کی جب تک آپ ایکسسائز نہیں کریں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی نیکس کام جو نیکس پیریٹ میں ہوگا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیکس کام ہمارا نظم ایک گائے اور بکری کی پڑھائی ہوگی آپ نے اس کام کو پہلے سے میرے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ کام کر لینے امید ہے آپ کو یہ کام سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ نیکس پیریٹ کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ